موسیقی مردوں نے ایاشی کی ہے مردوں نے چار چار وائفز رکھنی تو بعد میں وائفز اکے مسترسز الگ ان اردو میں ہی کہتے ہیں رکھے لیں الگ رکھتے ہیں چار چار بیلیاں الگ رکھنی اور انجوئے دا لائف کرتے ہیں اب ہمارے ساؤتیز ایجن کلچر میں چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو شری لانکا اٹھا لو ان جگہوں پر ہوتا یہ ہے کہ سمجھائیے جاتا ہے کہ سیکس جو بنایا ہے انجوئیمنٹ کے لئے وہ صرف مرد کی انجوئیمنٹ کے لئے بنایا ہے عورتوں سیکس انجوئی کرتی نہیں عورت کو کیا ہے عورت تھوڑی تو کوئی اورگیزم نہیں کوئی کچھ نہیں ان کو پتا بھی ہے اپنے اورگیزم کا پتا ہوتا ہے عورت کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو ملہوں کی سنو کیونکہ آج کلکی اورت ملہ مزے ہیں گھر بہتا کما رہی ہے مرد کو کیا ہے مرد کو تو مزے اور چلا جاتا ہے اور اس سے مال کر کے چلا ہے کبھی ان چوتییں مولویوں سے یہ پوچھو چوتیوں چوتیوں کبھی آپ لوگوں کو یہ پتا جلا کبھی سوچا کہ شاید عورت عورت کی عوقاتی صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ آپ کو صرف سیکشلی یوز کیا جا اور اٹھا کے باہر پھیک دیا جائے کیونکہ عورتیں اب سب کچھ کر سک رہی ہیں تو آپ کی عوقات ہی ہوگی ہے کہ ہم صرف ایکت ہیں کبھی سوچا ہے نہیں نا آپ لوگوں نے سوچا ہی نہیں نا کہ ہم استعمال کرنے میں تو عوقات ہے تمہوں کی سپیشلی یہ مولوی شکل دیکھی ان کو کون ان کے ساتھ سوئے گا پتہ نہیں کون سوتا ہے ان کے ساتھ بچاری کو پتہ نہیں کیا کیا درگز کرنی پڑتی ہوں گی مگر یہ بات ہے کیونکہ نا ان کنٹریز میں یہ ہے اورت نے کیا سیکس انجوائے کرنا تو اب عورت اگر ملٹیپل پارٹنرز رکھ بھی لے تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دو انچ کا جو ہے وہ اتنا مزیدار نہیں تھا اور دوسرے کا جاتا مزیدار تھا ہائی ہائی کسی بات کر دی اس میں ہائی شرم نہیں ہاتی اس کو عورت اب مرد جو تھا اس کو اجازت دیتی بھائیہ کہ آپ ایک دن بریانی کھاؤ چار وائیوز ایک دن آپ نے ہاری کھاؤ تو حلیم کھاؤ تو پائے کھاؤ پھر دوبارہ سے بریانی کھاؤ اور پھر اپنی میسٹریس کے پاس چلے جاؤ گلاب جامن کھانے بہار عورت کا کیا اس کو وہی سڑی بھوسی وہی روزانہ وہی کھچڑی تو دال چاول تو وہی کھچڑی تو دال چاول ایک دن کا بس ہی کھانا وہی روزانہ کا کھانا 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 اب عورت کو بھی ٹیسٹ ہو گیا ہے بھئیہ ہم بھی ذرا مرگی کھائیں گے باہر کی ہمیں بھی باہر کی مرگی کھانی ہے ہمیں بھی نیاری کھانی ہے ہمیں بھی وہ کھانی ہے تو آپ لوگوں کو یہ کیوں دماغ میں آتا ہے کہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہو اور عورت کے بس صرف ٹنگوں کے بیچ کی ہی چیز رہ گئی ہے یعنی عورت تو کچھ ہے ہی نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اگر عورت نے شادی نہیں کرنی تو اس کی لائف مرد نہیں آئے گا تو وہ بس اس کی لائف انکمپلیٹ رہے گی وہ خوش نہیں رہے گی why do you think why do you think بہت ساری عورتیں سنگل رہتی ہیں ان کو ان لوگوں کو باکر ہے مردوں کی ضرورت نہیں ہے they think it's been کہ وہ پلاسٹک ہیوس کرنے اس سے بہتر کہ کوئی مرد ان کے ساتھ پہ آکر چک چک کریں so different women want different things اب آپ کی دنوں عورتیں چوبیز گھنٹے سیکس کا نہیں سوچتے ہیں مردوں کو سیکس 24-7 بہت سی عورتیں ہوتی ہیں وہ سیکریفائز کر لیتی ہیں وہ سیکریفائز کر لیتی ہیں وہ سیکسے بہتر ہے وہ سیکسیسفل ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس اپنا گھر ہے ان کے پاس اپنی گاڑی ہے اور وہ اپنی ایڈیوکیشن پڑھے لکھ کر اپنا حلال طریقے سے جس کو کول آکھ ہے حلال طریقے سے کما کے جاتی ہیں you know مولیوں کا کیا ہے نہیں یا تو اس نے کسی کے ساتھ رات گزاری ہوگی نا تو اسی کی گاڑی میں سے یہ بول رہی ہوگی یعنی مولیوں کی تنکنگ یہ ہے ابھی تاکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عورت کے پاس اپنی گاڑی تو اپنا بنگلہ نہیں ہو سکتا یہ مولیوں کی نہیں میں آپ کو آج کل کی چوب جو بیٹھے ہوتے ہیں سال کے لڑکے پاکستان ایک بندی نے ویڈیو بنایا تھا اسی پہ میرے پہ جس کی گاڑی میں ویڈیو بنا رہی ہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنی راتیں گزاری ہوں گی تنکنگ چیک کرو کہ بھائی تو چوتر تو نہیں افورڈ کر سکتا گاڑی تو تجھے گاڑی میرا گھر میرا سب کچھ میرے نام پہ میں نے کمایا ہے اپنے حساب سے کمایا ہے اپنی طریقہ اس پہ کمایا ہے تم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں عورت کے بعد پیسہ ہوگا تو اس کو ضروری ہے اسے اپنے آپ کو بیچائی ہوگا باقی سائنٹسٹ پائلٹس ڈاکٹر اور 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 اپنے کی حد چیک کرو ان لوگوں کی یعنی آپ کا دماغ سوچتا بھی آئے کہ نہیں یعنی سیریسلی آپ لوگ سوچتے ہیں اپنی نیچے والے حصے سے مگر عورتیں وہاں سے نہیں سوچتے ہیں عورتیں اپنے دماغ سے سوچتے ہیں we think differently that is a whole different تو یہ مولویوں کی اب ہاتھ سے چلتی چلی آرہی کہ ہائے عورتوں کو سیم رائٹس مل جائیں گے عورتیں بھی روزانہ جو ان کا دل کرے تو آج نہیں آرہی تو حلیم کھائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا کنٹرول کنٹرول ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے جن کو ہم نے صدیوں سے کنٹرول کیا ہے وہ عورتیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں پھر ہمارے بھولتا ہے مول بی کہ اگر عورت پریگنیٹ ہو جاتی تو کیسے پتہ چلے گا کس کا بچا ہے تو مول بی ہوں ان زمانے میں دی اینا ٹیسنگ نہیں ہوتی تھی آج دو دی اینا سے پتہ چل جاتے اپنے موری شونی دیکھا ہی ایس دا پا در ایس گوڑ نوز ایس خدا کو سب کچھ بتا ہے تو خدا کو یہ کیسے نہیں بتا تھا کہ فیس بک بھی ہوگا تو فیوچر میں پتہ چل جائے گا تو اس طرح کیا ہوگا جب دی این پتہ چل جائے گا تو پھر عورت چار شادی کر سکتی ہے is that allowed سکتی نا اگر خدا کو سب کچھ پتا تھا تو خدا نے ہم کو کیوں نہیں بتا یا اب میں اس دن کل یہی بات سوچ رہی تھی خدا نے ہم بتا دیا کہ ہم ناپاک ہیں تو پیریٹ ایسے ہیں تو سیکس کیسے کرنا چاہئیے سیکس سلیوز کیسے رکھنے چاہئے اپنی عورت کو کیسے مارنا چاہئے ساری چیزیں بتا دی کہ جو ایک میرے خواہل سے سدیوں پہلے بندہ بھی ہوگا سدیوں پہلے جو منکیز ہیں ہم لوگ منکیز پتر ہوگا کہ جس عورت کو پیریٹ آتے ہیں اس کو بچے پیدا کر سکتی اور جس کو نہیں آتے پیدا ایک ہم آتے ہیں بھائی ایسی چیزیں جو ہمارے بلکل سمجھ سے باہر ہیں مطلب کہ ہماری دنیا سے باہر کیا ہے کائنات میں کیا ہے یہ ستاری کون سے ہیں ستاروں میں کوئی اور رہتا ہے اوپر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اس کے آگے کیا ہے اس سے آگے کیا ہے ملٹیبل یونیورسز ہیں وہ ساری چیزیں تو بتا نہیں بھول گیا خدا ایسی چیزیں بتا دیں جو ہم عام انسان بیسے ہی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر کے جان سکتے ہیں مگر یہ چیز نہیں بتائی ہم کو جو بلکل ہماری سمجھ سے باہر ہے اب جا کر اتنی 21st سنچریز میں جا کر جب ٹیلیسکوپ ساگئے سیٹلائٹ جاری ہم کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی دنیا جو باہر بھی کچھ ہے اور اب بھی آج کل لوگ بیٹھیں کہ آئی یہ دنیا تو بلکل فلیت ہے سو اے اے بیٹھیں آپ مویر بیٹھیں ایک ریگ بعدوں نے کیای تو کون تھا اپنے格 دن پھر جب تک آپ آپ اس کے ساتھ ٹائم نہیں گا صرف سیکس نہیں سیکس is one part مگر آپ کو اس کے رہنے اس کے ساتھ نہیں گزار لوگے اس کے ساتھ you cannot be that compatible کسی کے ساتھ آپ نے سوچا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اپنی لائف گزار رہی ہے تو اس کے ساتھ vacation پہ چلے جاؤ ایک ہفتے تک کے لیے ایک ہفتے برداشت کر لوگے اس بندے کو یا بندی کو تو پھر آپ کو ہاں ٹھیکے چلو اب ہم شادی کر لیتے ہیں مگر رہنا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ضروری ہے میں خود بتا رہی ہوں آپ اتنا کچھ سیکھتے ہو دوسرے بندے یا بندی کے بارے میں میں بڑی صاف ستری انسان ہوں میں جتنی کوشش ہوتی ہوں میں صفائیوں میں میرے سازہ تر ٹائم نکل جاتا ہے آدھی لائف میری صفائیوں میں نکل گیا مگر اب اگر مجھے کوئی بندہ مل جاتا ہے اور میں اس کے ساتھ شادی ہو جائے اور وہ نکلے ایک نمبر کا گندہ غلیز انسان تو ہماری کیسے بندی ہے سارا لوز کے ساتھ چک چک کر کے لائف نکل جائے گی you know you have to get along it is a partnership کیا اس نے بولا it's a partnership it's not a contract